جب حضرت حویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جیسا ایک انسان بشر دیکھا تو محبت پیدا ہوئی تو آپ حضرت حویٰ کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم پہلے حق میں تو ادا کر لیجئے عرض کیا رب العالمین حکم فرما کیا حق میں ادا کروں فرمایا میرے محبوب کی ذات کوئی درود پاک پڑھ دے تیرا حق میں ادا ہو جائے گا جس کو بات اچھی لگی ہو میری آواز بنا جائے گا جس کو بات اچھی لگی ہو اس کو دعوت حضرت محبت سے سبحان اللہ کہہ دے یہ جو آواز ہے آج رات رب العالمین شریف کی پہلی ہے تو آواز رب العالمین شریف کی آخری رات والی آ رہی ہے ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ کہہ دے اچھا پھر ہوا کیا آتم علیہ السلام اور حضرت حقہ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے کھائیے پیئے موج کیجئے لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھانا اس کے قریب نہیں جانا وگر نہ آپ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو گے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حقہ جنت میں رہنے لگے کھانے پینے لگے موج کرنے لگے شیطان جو کہ انسانیت کا کھلا دشمن ہے جس نے وعدہ کیا ہے اپنے رب سے یا اللہ تُو نے مجھے مولد دیا ہے اب میں ان کو روکوں گا اچھے کاموں سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا وسوسہ ڈالا کہ اے آدم تُو یہ پھل کیوں نہیں کھاتا کہا میرے رب نے منع کیا تو کہنے لگا کہ اگر آپ یہ پھل کھالیں گے تو پھر آپ جو ہے یہ ساری زندگی جنت میں رہیں گے کھانی جئے فرمایا میرے رب نے مجھے منع کیا ہے میں کیوں کھاؤں اس کو تو پھر انہوں نے کیا کیا اس ابلیس شیطان نے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی جوٹی قسم اٹھائی اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا اللہ کی قسم ہے اس پھل میں تیرے لیے فائدہ ہے تو آدم علیہ السلام نے کہا فائدہ ہو نہ ہو تُو نے میرے رب کا نام لیا ہے بس اسی مناسبت سے آپ نے جو ہے وہ پھل کھا لیا تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ والا نے فرشتوں سے کیا کہا تھا فی الارضی خلیفہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے نا تو جنت کیا زمین پر ہے نہیں آسمان پر نہیں دوسرے آسمان پر نہیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا عِند صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَا ساتھوں آسمان پر صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى کے قریب جنت ہے تو آدم علیہ السلام نے زمین پر تو آنا ہی تھا نا تو یہ ایک بہانہ بننا تھا خیر آدم علیہ السلام نے یہ پھل اس کا دوہر میں پھل کھا لیا اور اللہ نے فرمایا اے آدم آپ نے ایسا کیوں کیا تو پھر شیطان پر نہیں کہا کہ یا اللہ اس نے تیری جھوٹی قسم اٹھا کے مجھے کہا یہ نہیں کہا بلکہ کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ نے فرمایا اے آدم آپ زمین پہ آ جائے اب زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام آ گئے اب حضرت حقبہ اور حضرت آدم زمین پر آئے تو آپ کے ساتھ ہوا کیا ایک تو پوری زمین اور اوپر سے کئی سو کئی ہزار کلو میٹر کا فاصلہ صرف دو انسان پوری زمین صرف دو انسان اب یہ ہمارا گاؤں ہے کرونا میں جنہوں نے دیکھا ہے کہ اگر بائی چانس جانا پڑ جاتا ہمیں پھڑیاں والے تو خوف آتا تھا اللہ وکم پتا تھا کہ لوگ گھروں میں موجود ہیں اس کے باوجود خوف آتا تھا تو ذرا سوچئے تو یہ سوئی کتنا بڑا انتہان ہوگا پوری روح زمین پہ دو انسان اور وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تین سو سال کا عرصہ گزر گیا آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے رہے یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف کر دے آیت کریمہ پڑھتے رہے یا اللہ تم معاف کر دے یا اللہ تم معاف کر دے تین سو سال کا عرصہ گزر گیا ایک دن آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہا اس کو اللہ نے قرآن مجید یہ جگہ عطا فرمائی آدم علیہ السلام نے کہا فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتِ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کیا یا اللہ تجھے محمد نام کا واسطہ ہے میری توبہ کو قبول فرمانے کیا واسطہ دیا میرے پیارے آقا کے نام کا واسطہ دیا زو کہہ دوستوں کا کہ تھگے ہیں تو پھر ایک دفعہ امبی پھر آدم علیہ السلام کو مشکل آئی کس کا نام دیا سرکار کا نام دیا تو پھر ہم بھی نارز کر لیں کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے تری مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے تری مشکل جو سر پہ آ پڑی مشکل جو سر پہ آ پڑی نبی سلیہ آلہ محمد سلیہ آلہ سفیعہ قادم علیہ السلام نے کیا کیا یا اللہ تجھے اپنے محبور کا نام کا واسطہ ہے کرم فرما دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تُو نے یہ نام کہاں سے سکھا عرض اللہ یا اللہ آج مجھے یاد آیا کہ جب تُو نے مجھے پیدا فرمایا میں نے اپنے سر کو سرزے سے اٹھایا میں نے دیکھا یہ نام تیرے نام کے ساتھ تیرے عرش کے کے کے